سلام علیکم پچیس نومبر کو اتنا بڑا دن آنے والا تھا کہ ہم سے اس کا انتظار ہی نہیں ہو پایا ہم نے سوچا اس کو آج ہی منا لیا جائے بڑے دن کا یہی کمال ہوتا ہے اس کو آپ جب چاہیں منا سکتے ہیں سو پچیس کو امید علی کی سالگیرہ ہے جو کہ آج ہی ہم منانے لگے ہیں ہی بڑے امید اور امید جو ہیں وہ لوئر ہیں کراچی بیسٹ ہیں اور امید کی عادت ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی سالگیرہ پہ سولو ٹرپ مارتے ہوتے ہیں کسی نہ کسی جگہ کا لیکن اس دفعہ ان کی امی نے ان کو روک دیا تو وہ کہیں بھی نہیں جا رہے ماہو اس پر تمہارے کیا تاثرہ ہے دیکھیں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم پی پڑھتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آنٹی آپ کو جانے دینا چاہیے تھا سولو ٹرپ میں نے اپنی زندگی کا ایک سولو ٹرپ مارا ہوا ہے اور اس سے زیادہ جو ہے نا جسے کہتے ہیں نا سول فولفلنگ ٹھیک ہے آپ کی روح کو تسکیم ملتی ہے جب آپ کی چٹر پٹر چین پینک کرنے والوں کوئی بندہ آپ کہتے نہیں ہوتا ہے صرف آپ ہی آپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کا دل کرتا ہے آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں ہوتل سے باہر نکلتے ہیں اور آپ کا دل کرتا ہے تو آپ اندر رہتے ہیں کسی کی کسی کا پلان آپ کو فالو نہیں کرنا پڑا تو وہ سولو ٹرپ جو ہے نا اگر وہ کرتا رہا ہے نا اتنے دن ہر دفعہ ہر دفعہ اپنی بردے پہ تو یہ ایک دن اس کو جو ہے نا وہ ضرور جازت ملنی جائیے یہ ٹرپ کرنے کی کیونکہ اس سے زیادہ ساٹیسفائنگ چیز کوئی نہیں ہے تو اگر ابھی بردے پہ آپ نہیں جا پا رہے ہیں تو آنٹی میری آپ سے دوسرا ہے کہ آپ اس نے ہفتے بعد کی پرمیشن دیتے اس سے دو تین دنوں کی پرمیشن دیتے لیکن کوئی پرمیشن ضرور دے تاکہ مجھ آسکے اور انجوائی کر سکے it's more like a ritual تو i hope کہ آپ میری request جو ہے اس کو accept کریں گے اور اس کو جانے دیں گے اور ہمارے پے چھوڑا امید نے کہ گانا کونسا ہونا چاہیے سو ماہو کی بھرپور فرمائش پہ زالمہ ہونے لگا ہے لیکن ماہو آنٹی جی بھی دیکھ رہی ہے تم نے light سے ٹھومکے دینے ہیں go crazy نہیں ہو جانا ہاں نہیں وہ پوری کوشش ہے زیادہ زیادہ ہوئی نہیں پاتھا ٹھیک جو تیری خاطر تڑپے پہلے سے ہی کیا اسے تڑپا نہ او ظالمہ او ظالمہ جو تیرے عشق میں بہکا پہلے سے ہی کیا اسے بہکا نہ او ظالمہ او ظالمہ آنکھیں مرحبا باتیں مرحبا میں سو مرتبہ دیوانہ ہوا میرا نعرہ جب سے دل میرا تیرے حسن کا نشانہ ہوا جس کی ہر دھڑکن تو ہو ایسے دل کو کیا دھڑکا نہ او ظالمہ او ظالمہ سانسوں میں تیری نزدیکیوں کا اتر تو گھول دے گھول دے میں ہی کیوں عشق ظاہر کروں تُو بھی کبھی بول دے بول دے لے کے جان ہی جائے گا میری کاتر ہر تیرا بہانہ ہوا تجھ سے ہی شروع تجھ پہ ہی ختم میرے پیار کا فسانہ ہوا تُو شمہ ہے تو یاد رکھنا میں بھی ہوں پروانا او ظالمہ او ظالمہ جو تیری خاطر تڑپے پہلے سے ہی کیا اسے تڑپانا او ظالمہ او ظالمہ ہیپی برچ دے امید آج سے جشن کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے اور پچیس نومبر کیا پچیس دسمبر تک جاری رہنا چاہیے اور حکومت پاکستان کو عام تاتیلات کا اعلان کر دینا چاہیے او ظالمہ اور ہمیں ڈیٹیئر ضرور دیجے گا کہ آپ گئے کہاں ہیں اور کتنے دنوں کے لئے گئے ہیں ناو ٹو دے پروگرام مبارکو بمز آ رہا ہے لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور پیسے بھیجتے رہیں موسٹ امپورنٹ تینگ اف تشوہ اچھا جی سٹارٹ ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ماہ کے دوران جو ہے بارہ حضر ہزار پور ففٹی سیون سموگی وہیکلز کے چلان ہوئے ہیں شہری دھواں چھوڑنے والے گاڑیوں کے تصاویر واتس اپ کریں سی ٹی او نے یہ کہاں کیا آپ ہمیں بھیجیں تصویریں کیا آپ نے کبھی یہ حرکت کی ہے ایسے کبھی کہ بار ہے نہیں میں نے تو نہیں کی سو ساڑھے بارہ ہزار میں سے میرے خیال میں کچھ سات ہزار تو ایسی ہیں جن کا چلان ہو سکا ہے سیف سٹی کی مدد سے لیکن اگین یہ بلکہ آپ لوگ بتائیں کہ یہ اچھا ایڈیا ہے یا نہیں لوگوں سے کہنا کہ وہ تصویریں کر کر کھینچ کھینچ کے تیچھے یہ تھوڑا ایسا مجھے پرائیویسی کی انویجن لگتی ہے کیونکہ مجھے اس میں نہ صرف وہ لگتا ہے کہ کہیں کوئی بندہ کسی کی تصویر کھینچ رہا ہو وہاں پہ وہ دیکھ کے لڑائی شروع ہو جائے کہ تو میری کسی کی مجھے اور تم کس کے ساتھ تھے تو دیکھ لیں آپ لوگوں نے تصویریں کھینچ کے پیجئے میں تو فیسے سجیز کروں گا کہ نہ ہی پیجئے ان کا کام ہے ان کو کرنے تو ان کے سیف سٹی کی مجھے اس دفعہ میں نے سنا ہے میں نے انڈیا میں بھی کیونکہ کچھ جگہوں پہ بہت زیادہ سماغ ہے کچھ جگہوں پہ ہمارے ساتھ وہ کمپیٹ کر رہے ہیں کچھ جگہوں پہ وہ جیت بھی رہے ہیں تو وہاں پہ وہ اس دفعہ تھا کہ دیوالی پہ بہت زیادہ پیشک ریکرز وغیرہ نہ کریں لیکن لوگوں نے نہیں سنی انہوں نے نہیں سنی اور ساتھی ساتھ انڈیا ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے جو پابندی آیت کرنے کی حکم جاری گیا تھا وہ یہ تھا کنسٹرکشن کے اوپر جو کنسٹرکشن چل رہی ہے تو کنسٹرکشن چل رہی ہے تھوڑا سا کنٹرول میں کیا جگہ ہماری طرف تو کنسٹرکشن پر کبھی بات ہی نہیں ہوئی ہے ہماری طرف یہ ہی ہوتا ہے کہ اس کو بند کر دو یہ چیز بند کر دو خود گھر پیٹ جاؤ ابھی دوبارہ انہوں نے پروپوز کی ہے دو دن کا ورک فرم ہوم جو کہ اچھی بات ہے ویسے تو اب وہی بات ہے کہ جس طرح کہ ان کو آئیڈیاز آتے ہیں کہ فلانا کھول دو اور فلانا بند کر دو ان دونوں چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں آپ یہ کیوں نہیں دیکھ رہے یہ ہم پہلے بھی ساری باتیں کر چکے ہیں لیکن اس سے جو مجھے خیال آیا وہ صرف ایک تھا وہ یہ کہ ہماری سٹیٹ اپنی رٹ لوس کر چکی ہے آپ سوچو یہ طاقتور بھی ہوتے ہیں کروا بھی لیتے ہیں جو چاہتے ہیں کتنا اور مسئلہ پڑ جانا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے پھر سے لوگ ڈاؤن دو دن کا لگانا ہے تو اس دن لگائے گا جس دن سموگ ہے جس دن پھر بارش ہو جائے ٹھیک ہے اور فارکاس کسی نے نہ چک کی ہو فائدہ کوئی نہیں پھر دو دن وہ بند کرنے کا خیر جی آگے چلتے ہیں وہ ہے جی مٹھ اوکے اس میں ایک اور فنی بات بھی تھی وہ یہ تھا کہ بچے جو ہے نا سیٹڈے کو چھٹی کریں سکول سے سیٹڈے تو آرڈی آف نہیں ہے کیونکہ کیونکہ میں سمجھ سکتا ہوں یہ بات کہ یہ کیونکہ کیونکہ اب کا تو پتہ نہیں کہ بند ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا لیکن ایک دور تک ایچسن جو ہے وہ سیٹڈے کو کھلا تو کیونکہ گورنمنٹ میں سارے ایچسن سر سر چیزیں چیزیں نکلائے بلیزر میں سے پلیز دسکارڈ ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ غریب کسی اور سکول میں بھی پڑھتا ہے ان کو تو نہیں پتا بچاروں کو ایک تو آپ نے لاہور کی ایک شہانہ سڑک جس کو آپ مغلیا طور پر بھی کرنے لگیں تو آپ کو کیا پتا ہونا ہے لیکن یہ سمیدین لیویل لیکن یہ سمیدین لیویل لیکن یہ جو ہے اپیلیں ہوئی ہیں بھئی سماعت کے لئے مقرر سپریم کورٹ اور اپیل ایک ہے مٹھائے کی قیمتیں اور دوسرا مردم شماری کے خلاف مردم شماری کے خلاف وہ تو جلو ٹھیک ہے میکس ا لار اف سنس وہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے ایک چیز جو اس میں غور کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ ایکسپٹ کر لی اپیل اس پہ سماعت ہوگی ہاں ہاں کابلے سماعت ہے آپ کو یاد ہوگا تھوڑا دن پہلے جب یہ نینے آئے تھے اس طرح کی چیزیں ہم نہیں ایکسپٹ کریں گے ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے ہمیں کیا پتہ جانجو یہ ہی آپ کا کام ہے لیکن آپ ان کو ان کا بھی بیان دیکھا ہوگا کہ اگر کسی نے الیکشنز کے نہ ہونے کی بات کی تو ہم اس پہ فائن کر دیں گے سو آپ نے آہستہ آہستہ وہ لائن پہ واپس ایسے ہی ہوتا ہے پہلے ہی سارے وادے ہوتے ہیں پھر اس کے پاس جب آپ سسٹم کے اندر گھوستے ہیں تو آپ ریلیز گئے کہ اوہ شیٹ یہ تو نہیں چل سکتا ہے اسے گالنا مٹھائیاں تو ہی آجاتے ہیں اندر گا کہ باقی ایسے چھوڑے اہم نوئیت کا مسئلہ اس سے جو انہوں مٹھائی کی قیمتیں ہیں اور صحیح ہے یار یہ بلکل ویسے ہی ہے کہ اب دیکھو ہم بہت جو burning issues ہوتے ہیں ہم نہیں ڈسکاس کرتے کہ ہر ہاں مطلب ایک global issue چل رہا ہے یا کوئی چل رہا ہمیں ہوتے ہیں آپ پتہ دو رہا ہے ہم کیا ریپیٹ کرتے ہیں یہاں پہ جو بیادی مسئلہ کہ جو ہمارے عالی حکمران ہیں ان کو بلکل وہ بلکل ویسا محسوس کرتے ہیں جیسا ہم محسوس کرتے ہیں کہ یار بے بس اینڈ میں یار i can make a difference مٹھائی پہ میجوریٹی شاید اس پہ خوش ہو جائے یا سستی مل دی پہ یہ ہو نہیں ہاں اور دوسرا عمران خان اس ملک کا پرائم منسٹر تھا اپنے بہنوئی کے پلاٹ کا قبضہ نہیں چھڑوا سکا جیسے اینڈ میں یہی ہے نا کہ یار مٹھائی رہے گھلو سٹیٹ کی جٹ الیکشن سارا کچھ سائٹ پر ہو جاتا ہے میں بہت ہی محضوظ ہوئی تھی یہ خبر پڑھ کے مٹھائی کے ایکشن دے دکھیں سپریم کورٹ کے اندر ہم اپ ڈو ڈیٹ رکھیں گے اپنے آپ کو بھی کہ کیے اس کا کیا بنت ہے اچھا we are keeping this show a little short because a reason بھی میں آپ کو باعت میں بتا دوں گی لیکن last جو episode تھی اس کے اندر آپ censorship کی بات کر رہے تھے تو وہاں سے مجھے ایک recommendation آئی green tv کے اوپر ایک drama ہے جیван نگر احمد basically is the main character Babar Shah کے نام سے and he is the one that the entire thing revolves around and he is actually the one جس کو دیکھنے کا مزا آتا ہے so وہ تھوڑا سا you know ان کو gangster type دکھایا ہے اس کے اندر اور اس کے اندر characters کے نام بڑے مزیدار ہیں کسی کو پلستر کہہ رہے ہیں کسی کو چپلی کہہ رہے ہیں اس طرح کے نام رکھے کسی کا نام کاروباری ہے so that is one drama which has been so different and so out of the جو آج کل سا آج بہت ان کی لڑائیں کو it is so different and اس کی اپنی ایک نیش جو ہے وہ کیلئے ہو گئی ہے کہ you guys all need to watch it اور اس پہ میں یہی دیکھ رہی تھی کہ i can not stop imagining while watching that drama کہ اگر یہ انڈینز بناتے تو اس کے اندر جس کی سب کی گالیاں اور جو وہ سارا مسالہ ہوتا ہے یہ پیک کرتا because the story line is just so good ابھی تھوڑی سی سندن ہے but the story line is just so good کہ اگر انڈینز کے پاس یہ ہوتا تو انہیں کہاں سے کہاں اس کی بات پہنچا دیں اور وہ لیکنگ نہ مجھے یہاں پہ دیکھتے بہت محسوس ہوتی ہے کہ اتنی censorship کہ آپ مو سے گالی بھی نہیں نکالیں it's just not allowed but یہ ہے کہ you guys should watch مللہ بدماشوں پہ اگر ایک show میں نے تو دیکھا نہیں بدماشوں پہ شو اور اس میں گالی نہ ہو تو وہ کتنا اوپرا اوپرا لگے گا exactly وہ ہے بدماشی ہر کوئی بدماشی وہاں پہ کر رہا ہے ٹھیک ہے ہر کسی کے آپس میں لڑائی چلی ہر کوئی اس کو مار رہا ہے کٹرا پکڑ کے گولیاں واج رہی ہیں سب کچھ چل رہا ہے but you will not hear any aggression جو ایک پیک جو وہاں پہ ہے لیکن وہ دھیما 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 کر کے انہوں نے بنایا کہ کسی کو کوئی موقع نہ بل جائے but if you guys have time do watch this مجھے وارد انٹرسنگ لگا ہے اس پہ یہ ویسے میں تعریف کرنا چاہتا ہوں میں نے اب تک دیکھا تو کوئی نہیں ڈراما لیکن یہ جو گرین چینل ہے یہ مطلب پتہ نہیں کیوں ہم ٹی وی کے بعد یہ خیال اب آیا کسی کو کہ خالی ڈرامو کا چینل ہونا چاہیے پھر ویسے تو تو جیو کا بھی ہے ای آر بھائی کا بھی ہے لیکن وہ بیسیکلی تو ان کو نیوز میں آلریڈی تھے یا یا تو وہ ایک extension ہو گئی نا برنا اور ہم جو ہے وہ بھی eventually نیوز میں ساتھ چلے یہ آئے ہی ایز انٹرٹینمنٹ چینل اور پھر وہی بات ہے آپ کبھی نا نیوز چینلز اور انٹرٹینمنٹ چینلز جو بھی ہوں مطلب چاہے جیو کا ہو چاہے ای آر بھائی کا کسی کبھی ہوں آپ ان میں اشتہاروں کی frequency اور اشتہاروں کی quality چیک کریں جو نیوز چینلز ہیں وہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں ہاؤسنگ سوسائیٹی ٹائپ ایڈز جو آپ کے ہیں ایڈرٹینمنٹ چینلز وہ تو چل رہی ہوتی ہے لیکن ساتھ اس میں پراپر وہ بھی آ رہے ہوتے ہیں کھانے پینے کے موبائلز کے ہر طرح کے اس کا مطلب یہ ہے کہ برینڈز کو بھی پتا ہے کہ زیادہ consumption کس چیز کی ہو رہی ہے entertainment کی ہو رہی ہے یہ نیوز تو سارا جالی ریٹنگز پر چل رہا ہے برین ٹی وی کے اوپر آپ کو اتنے ایڈز بھی ابھی نظر نہیں آتے ہیں آپ کا extensively ایک جو اپیسوڈ ہے وہ چلے جا رہی ہے وہ اتنا زیادہ cut off time بھی اس کے اندر نہیں آتے ہیں ابھی بلحال وہ مجھے پتا نہیں ان کا کیا بزنس موڈل ہے ان کو ملے نہیں ہیں ان نے لیے نہیں ہیں ان کو کوئی اور ہی کسی مار پہ ہوں مجھے نہیں پتا ان کا میں تو ایسے کہہ رہا ہوں کہ entertainment چینل ایک ایسی چیز ہے جو کہ پاکستان میں تو اتنا خلاہ ہے وہ آنے چاہیے ہیں جس سے مجھے ایک اور بھی شہر ہے کہ کل ایک میں نے کہانی سوچی ڈرامے کی وہ کہانی یہ تھی کہ لہور کے یا کسی بھی شہر کے جو بھی آپ دکھائیں اس کے جو خوبصورت ترین سکلپچرز ہیں وہ ٹوٹنے شروع ہو گئے اور بڑے آرٹ فلی ٹوٹ رہے ہیں کسی کی گردن کٹ رہی ہے کسی کا کچھ ہو رہا ہے کسی کا کچھ ہو رہا ہے وہ انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے اور وہ انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے سب کو اندازہ ہی ہوتا ہے یہ کوئی ریلیجیس گروپ ہے جو کہ سکلپچرز توڑ ہے دوسری اپیسوڈ نہیں وہ بندے کو پگڑ لیتے ہیں بندے کا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو بیسیکلی میرے اندر سٹریک ہے کلنگ کی اور میں جو ہے بنیادی طور پر لوگ مارنا چاہتا ہوں لیکن مجھے خیال یہ ہے کہ وہ تو زیادہ بڑا جرم ہے تو میں یہ سکلپچر جو اتنے اچھے ہوتے ہیں جن میں مجھے جان محسوس ہوتی ہے میں ان کو مار دیتا ہوں شوق پورا کرنے کے لیے شوق پورا کرنے کے لیے تو اس میں کیا برائی ہے اور اس میں پھر اس کو ایک وکیل ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تیرا کیس لڑوں گا اور اگلی جو دس کسٹے ہیں نا وہ بیسیکلی کوٹ روم ڈرام ہے ٹرائنگ ٹو پرووکہ یہ بندہ جو ہے انسینٹ ہے اس کو جیل میں نہ بھیجے بتاؤ نا خیر کنکلوجن نا اس میں مجھے 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 جو پہلا ہی دیوانِ غالب کی جو پہلی گزل ہے اس کا جو پہلا شہر ہے اس سے مجھے یہ بہت زیادہ آیا کہ ہے نقش فریادی کس کی شوخی تحریر کا کہ کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا یہ جو مجھے احمد صاحب نے سمجھائی نا تو انہوں نے کہا کہ اس کو سمجھنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ اردو شائری میں جب بھی کوئی کتاب ہوگی تو اس کی جو پہلی نظم غزل جو بھی ہے وہ حمدیہ ہوگی سو اس کا اب یہ دیوان غالب کی پہلی غزل کا پہلا شہر ہے تو غالب کہہ رہا ہے کہ ہے نقش فریادی کس کی شوخی تحریر کا کہ کس نے اتنی اچھی پینٹنگ کی ہے کہ اس میں جان ہی پڑ گئی ہے لیکن پھر وہ اگلے مصرے میں کہہ رہا ہے کہ ہے کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا کہ کینوس چوز کرنے میں کمزوری ہو گئی سو جب تک کینوس ہے جان ہے کینوس گیا تو جان گئی لیکن پینٹنگ اتنی خوبصورتی کہ اس میں جان آگی ہے سو اس سے مجھے آئے کہ کیونکہ وہ ایک خود آرٹسٹ ہے اس کو نظر آتا ہے کہ اس کلچر میں جان پڑ گئی ہے اس کو مارنے اور کیسے مارنے اس میں کوٹرون ڈراؤں کیا خوبصورت بنے گا کوئی پیسے بھیجے اور پیسے بھیجے بھول جائے ہاں اس کے بعد بار گئے پوچھے کہ کہاں پہنچے یہ ایسے یہ جیسے میں ریلیشنشپس میں مجھے پوچھتے ہیں کہ مجھے پوچھتے ہیں کہ مجھے پوچھتے ہیں اور میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا اور میں اس کی وجہ سے گبراہت میں اس کو ختم کر دیتی ہوں کیونکہ کترے توچ جائے گا اس پہ مجھے وہ بھی یاد آگیا کہ ایک شو جو کہ آپ بشک نہ دیکھیں ہاں میں نے بھی ایک مووی بتانی ہے جو نہیں دیکھتا آریا سیزن 3 جو ہے اس کے چار اپیسوڈ آگئے ہیں باقی ابھی نہیں آئے لیکن پہلے چار جو ہے نا وہ انہوں نے نا ایک سو اسی بی پی ایم پر رکھا ہے پہلے سین سے پورے چار اپیسوڈ ہلا ہلا یہ مچیوی ہے کوئی ضرورت نہیں تھی آئے ہای میں نے دیکھنا تھا ایسے تو دوسرا بھی سیزن اتنا اچھا نہیں تھا میں نے پہلے پسند آئے تھا اس کے بعد نہیں لیکن بہرحال دوسرے میں کچھ مومنٹس تھے اب تیسرے میں تو نا بس ایک سو اسی سپیوڈ پر دوڑی جا رہے ہیں پہلے چار اپیسوڈ سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی ہے کیا ہو رہا اور کیوں ہو رہا ہو رہی ہے آپ نے جو ہے نا ایک مووی ہے pieces of a woman it is on netflix آپ نے بلکل نہیں دیکھنی اب اس curiosity میں just because میں آپ کو منع کر رہی ہوں آپ کھول کے بیٹھ جائیں آپ کو پہلے سین سے بتا رہی ہوں آپ سے کچھ برداشت نہیں ہونا اس کے اندر میں پاغل تھی جو میں بیٹھ کے دیکھتی تھی اس پر بلکل بھی ٹائم آپ نے کو بکل ہے یہ بہت سکتان ہے اگریا کرسٹی کی بک ہے وہ پڑے ہیں بہت مزیدار ہیں اس مورڈر مستری اگریا کرسٹی اگریا کرسٹی ہے اسی مورڈر مستری ہے اسی لبلاکو پڑیئے گا کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ I will be taking an indefinite break from mahozaria مجھے نہیں پتا کہ میں exactly کب دوبارہ سے شروع کر پاؤں گی کیونکہ because of some personal reasons and because of depression because جو میں medicines اس time پر لے رہی ہوں مجھے بہت stuttering کی طرف لے جاتی ہیں and کچھ ہی گھنٹوں بعد میرے اندر نہیں رہ جاتا کہ میں بات کر سکوں it's very difficult to get out of bed and go and see people تو میرے لئے یہ show کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اور وہی بات ہے کہ پہلے دن سے ہی اس نے تو خیال مجھے افسوس میں بلایا تھا کہ اچھا بیٹھ کے بیزار رہے گی but somehow I started enjoying it and اگر میں enjoyment کے فیکٹر نہیں لے کر آسکتی تو I can't do justice to the show because that energy ابھی بھی مجھے پتا ہے کہ میرے اندر نہیں ہے it gets very exhausting but hopefully hopefully تھوڑا سا rough period ہے یہ گزر جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ start کر سکیں گے and hopefully کہ ہم elections میں start کر سکیں چیزیں بہت زیادہ exciting ہو جاتی ہیں اس time پر لیکن تب تک کے لئے جو ہے میری طرف سے اجازت ہے آپ لوگ سے and I really hope کہ میں آپ لوگ زیادہ مایوس نہیں کر رہی but کبھی کبھا breaks try ہوتے ہیں تو I hope کہ پریان سینسر start کر دیں گے ٹھیک ہے میں کسی نہ کسی طرح آپ تک خبریں پہنچاتا رہوں گا آپ نے مجھے آپ نے صرف یہ کرتے رہے وہ کسی نہ کسی اس کا کام ہے وہ کر لے گا ٹھیک ہے لیکن جو ہے میری طرف سے تو اللہ ہی حافظ ہے anyway guys this is it for today and آپ سے جب بھی ملاقات ہوئی انشاءاللہ ضرور ہوگی اپنا خیال رکھئے گا میں بے کوئی ٹی وی والی لگ رہی ہوں اس time پر لیکن I'm really sorry I had to say that and thank you so much for all the love by the way آپ لوگے سپورٹ کے بغیر ہم کبھی بھی یہاں تک نہ آسکتے it's been two years now لینے بہت زیادہ two years سے پانچ سو سو پر اپیسوڈ ہو گئے دوسری چیز یہ کہ اس وقت بھی میں تمہارے تمہیں hug کرنے سے زیادہ مجھے پتہ ہے وہ hug اس کی طرف سے وہ بس رہنے دیں پیسہ ہی میرا سب کچھ ہے جس دن میں نے expose کیا نہ تب میں بیٹھ کے نہ اس کی برائیاں کروں گی اس کی بیسکلی بیٹھ کے صرف برائیاں کرنی ہے وہ expose ہے کہ یہ ایسی پرسن کیا انسان ہے ٹھیک ہے تو خیر keep sending us money money کہیں نہیں جانا چاہیے پلیز یہ پیسے بہت ضروری ہے بنا دوبارہ شوہ کیسے سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے بینک میں آنا چاہیے anyway guys this is it for today and we'll see you soon انشاءاللہ okay bye